زبردست ریزلٹ آیا مقبوضہ کشمیر میں جہاں پہ عمر عبداللہ صاحب لیڈ نیشنل کانفرنس اور جو کانگرس کا ہی الائنس تھا انہوں نے ایک مجورٹی جیت لی ہے بی جے پی ہار گئی ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہونے والے ریاستی الیکشن میں شرمناک اور عبرتناک شکست نے موڈی جی کے چہرے کا رنگ گڑا دیا بی جے پی کے الیکشن جیتنے سے زیادہ ہے کہ الیکشن کروا لینا اور فیرنیس کی حوالے سے اور اس بات کا کبھی امکان ہو سکتا ہے کہ جے شنکر انہوں نے اپنا کینسل نہ کیا بانا لے کے تو یہاں آ کے وہ ہمیں جس طرح یونیٹیڈ نیشنز میں بھارت نے ہمیں بڑی چپیڑے ماری ہیں وہ یہاں ہمارے ملک میں آ کے ہمیں چپیڑے مار کے جائیں گے اور دنیا کو یہ میسیج بھی دیں گے کہ دیکھیں کہ ہم نے کشمیر کے اندر جو ہے نا الیکشن کروا دیئے تو ہمیں یہ چیز دنیا کو بتانی ہے اس وقت کہ ان فاسکل الیکشنز اور شام الیکشنز کسی بھی صورت میں جو ہے وہ کشمیریوں کا سنٹیمنٹ جو ہے وہ نہیں پروجیکٹ کر سکتے کسی بھی پرسپیکٹیو سے دیکھ لیں کان کو یہاں سے پکڑے ہیں یا وہاں سے پکڑے ہیں ایونچلی یہ انڈیا کی جیت ہے الیکشن کروا جانا اور لوگوں کا وہاں پہ ووٹ دینا ووٹ تب ہی دیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی سسٹم کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور یہ ایک سوالیا نشان اتنا بڑا ہے آپ کے جو کانشنس کے آگے لیکن شاید شرم ہم کو مگر نہیں آتی ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپی گین چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس بڈیو تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسمیر کے اندر چناؤ کا ریجلٹ آ چکا ہے لیکن اس چناؤ کے ریجلٹ کے اوپر پاکستان کے اندر کافی خوشیاں ہیں اور خاص طور سے پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہے موڈی جی کی یا بی جی پی کی بڑی ہار ہے تو اس میں کوئی دو شک نہیں کہ نمبر پوائنٹ ہوگی سے بی جی پی کو جمع کسمیر میں سرکار بنانے کے لیے پوری سیٹ نیمے لی یعنی بی جی پی کی تو ہار ہے لیکن ایج نیسن انڈیا کے لیے بھارت کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے جس میں شرانتی پروک کسمیریوں نے چناؤ پر کریے میں بھاگ لیا اور اپنا ماتزان کیا اسے بھی دیکھا جائے جہاں تک بی جی پی کی ہار کی بات ہے کسمیر کے اندر تو وہ بیسے بھی انڈیا کے کسی بھی پارٹ میں چناؤ ہو اور جہاں پہ مسلم اکسریت ہو یعنی مسلم کی آبادی مجورٹی میں ہو تو وہ بیسے بھی بی جی پی کو جیت نہیں ملتی کیونکہ اس میں اب کوئی دو شک نہیں ہے جو مسلمان ہیں وہ اپنے دھرم کے نظریے پر زیادہ ہی انکلائنٹ رہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ بی جی پی کو بوٹ نہیں کرتے ہیں لیکن ایز اینیسن دیکھا جائے تو بھارت کے لیے پاکستان کی جو پروپیگنڈا ہے اس کے اوپر بہت بڑی جیت ہے کہ جو کسمیر میں اتیچار ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ پڑے بات یہ ہے کہ کسمیر کا وہ پروپیگنڈا بھی فیل ہو گیا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بی جی پی چمو کسمیر کے اندر دیماغرفی چینج کر رہی ہے بی جی پی کے الیکشن جیتنے سے زیادہ ہے کہ الیکشن کروا لینا کہ ایک نورمل سی وہ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں کشمیر کو ہم نے نورملائز الیکشن ٹرن اوٹ زیادہ رہا ہے مناسب رہا ہے اور فیرنیس کی حوالے سے اور اس بات کا کبھی امکان ہو سکتا ہے کہ جے شنکر اگر انہوں نے اپنا کینسل نہ کیا بانا لے کے تو یہاں آ کے وہ ہمیں جس طرح یونائٹن نیشنز میں بھارت نے ہمیں بڑی چپیڑے ماری ہیں وہ یہاں ہمارے ملک میں آ کے ہمیں چپیڑے مار کے جائیں گے اور دنیا کو یہ میسج بھی دیں گے کہ دیکھیں کہ ہم نے کشمیر کے اندر جو ہے نا الیکشن کروا دیئے پاکستان کے باوجود یہاں پہ آ گئے اور یہاں آ کے ہمارے ٹررئرزم کے حوالے سے نام سے اور کسی اور حوالے سے ہمارے ملک کے اندر ہمیں یہ چپیڑے مار کے جائیں گے اور اس بات میں نظر آ رہا ہے کہ ایک تو کشمیر کا ہمارے لیے بہت اہم اس لیے ہے کہ جب سے وہ انڈیا نے اس کو یونین ٹیریٹری بنایا ہے تو وہ جب سے الیکشن پھر اس کے بعد نہیں ہوئے وہاں گورنر رول ہے تو اب پہلی دفعہ وہاں پہ جو لوکل اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں جو کہ وہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے مجورٹی ہے وہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی گورنمنٹ کے زیادہ امکانات ہیں کہ وہ گورنمنٹ بنا لیں گے تو کشمیر کے لوگ جو سمجھتے ہیں ان کے لیے کیا کوئی بہتر حالات ہوں گے نہیں ہوں گے یا بی جے پی غصے میں کچھ اور جو ہے وہاں پہ سختیاں کرے گی بری طریقے سے ہارنے کے بعد سو ہمارے لیے یہ بڑے مسئلے ہیں یہ بڑے اس کے رپکشنز ہیں کانسیکونسز ہیں اور ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اس سے کیا مطلب ہے اور ہمیں کس چیز کے لیے کیا سوچ بچار کرنا چاہیے جو جو فرزامبل دوسرا جو ہم میسیجز کیا دنیا کو دے ہیں آج یہ جو آل پارٹی کانفرنس کروائی گئی کشمیر کے اوپر فلسطین کے اوپر سواری فلسطین کے اوپر جو ہے اس کے اندر جب ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی کیا وہ کہتے ہیں ہمارا بندہ ہی نہیں ہے اسلام آباد میں سب گرفتاریوں کے در سے دوڑے میں کوئی آتا ہے ہم پارٹیسپیٹ لان کرے جو کانفرنس آل پارٹیز کروائے ہیں اس کے اندر آل پارٹیز کے اندر بہت بڑی پارٹی مسسنگ ہے پہ یہ میں نے کہا نا کہ دنیا کو ایک مکسٹ بیسیجز بھیج رہے ہیں چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو چاہے ہم انٹرنلی میں یہ کہ دوں کہ اب یہ خاص طور پر ہمارے جو ابھی یہ آئیے میں سے سمجھ کے یہ جو لڑیاں ڈال رہے ہیں ابھی بھائی صاحب یہ جو تیل ہی صرف اگر انٹرنیشنلی جو کہ کبھی امکان ہے اگر یہ تو ابھی ہی یہ تیل کی بتایا جا رہا ہے کہ قیمت پر بیرل جو ہے یہ اوپر جائے گی ہم سسٹینیبل نہیں ہیں ہماری آلیڈی جو ہے حفیث پاشا صاحب کی جو ابھی لیٹسٹ وہ ہیں سے ایک سو چالیس پہ چلا گیا جو کہ یوکرین کی وار میں چلا گیا تھا تو باقی لوگ جن کی پسلی بڑی ہے وہ سنبھال لیں گے سسٹین کر لیں گے ہم بالکل جو ہے دیوالیا ہو جائیں گے خدا نہ خاصتہ اگر یہ بڑھتی ہے ہم نہ اس کے لیے اکناومیکلی تیار ہیں نہ ہم پلٹیکلی تیار ہیں ہم کسی حوالے سے تیار ہی نہیں ہماری سوچ ہی نہیں جا رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی دعوے دار بھارت میں کشمیری حوریت پسندواب نے ایک بار پھر الیکشن میں کمکل کے پھول کی پتیاں نوچ پھینکی ہیں مقبوضہ جمہو کشمیر میں طویل عرصے کے بعد بندوقوں کے سائے میں ہونے والے انخابات الیکشن میں نریندر موڈی کا سیرینگر میں جلسہ کام آیا اور نہ ہی ہلکہ بندیوں میں ہیرا پھیری سے کوئی مدد ملی مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہونے والے ریاستی الیکشن میں شرم ناک اور عبرت ناک شکست نے موڈی جی کے چہرے کر رنگ اڑا دیا انتہا پسند موڈی جی الیکشن سے پہلے سینے پر ہاتھ مار کر دعوے کر رہے تھے کہ اس بار کشمیر کا وزیرعالہ مسجد والا نہیں بلکہ مندر والا ہوگا لیکن کشمیری عوام نے بی جے پی کو ان کے ارادوں کے ساتھ ڈل جیل میں گوتے دیے اور پھر دہلی کی بس کا ٹکٹ کروا کر نکال باہر کیا مقبوضہ کشمیر میں موڈی این کمپنی کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی اور کشمیریوں نے صاف صاف ٹھینگا دکھا دیا یعنی جہاں جہاں کشمیری مسلمانوں کو موقع ملا انہوں نے بی جے پی اینڈ کمپنی کی چھترول کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اتنتائج سے ہٹ کر اس الیکشن کی سب سے خاص بات کانگرس کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت کی بحالی کا نعرہ تھا جسے بی جے پی نے دستوری دہشت گردی سے ختم کر کے مقبوضہ جمع کشمیر کو ہندوستان میں ضم کر دیا تھا اچھا کشمیریوں نے موڈی جی کو ایسا زخم لگایا ہے کہ ہریانہ میں کانگرس سے جیت کا مذابی کرکرا ہو گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کے ان نتائج کے بعد کانگرس اور نیشنل کانفرنس 370 کی بحالی کے لیے آخر کیا اقدامات اٹھاتے ہیں اور بی جے پی کی شکست سے تحریک کے غریت پر آخر کیا اثرات مرتب ہوں گے 64% بہت بڑا ایک ڈی جیٹ ہے اس کا مطلب ہے ایک تو پوری عوام نکلی ہے 64% بہت بڑا فوٹ فال ہے اگر ہم اس کو ہمارے بلوتستان سے تو یہاں تو ایک ایک کونسٹیٹنسی میں دو دو ہزار ووٹ پڑ رہا ہوتا ہے اسی بھی پرسپیکٹیو سے دیکھ لیں کان کو یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں یہ انڈیا کی جیت ہے الیکشن کروا جانا اور لوگوں کا وہاں پر ووٹ دینا ووٹ تب ہی دیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی سسٹم کو ایکسپٹ کرتے ہیں اگر آپ ایکسپٹ نہیں کرتے آپ ووٹ ہی نہیں کرتے آپ تو بائکوٹ کرتے ہیں نا پبلک نے بائکوٹ نہیں کیا پبلک نے ووٹ دیا اگر تو وہاں کنٹرول الیکشن ہے ایک لیے یوں ازیوم کر لیتے ہیں انڈیا کشمیر میں تو پھر تو مودی کی جیت ہونی چاہیے تھی اچھا ہاں یہ بھی پوائنٹ ہے مودی کی جیت نہ ہونا بتا رہا ہے کہ جو الیکشن تھے وہ ٹرانسپرینٹ تھے پرزیوم کیا جاتا ہے کہ لوگ پاکستان کو جو جوائن کرنا چاہتے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو لوگ پھر میرے کال سے ووٹ ہی کاست نہ کرتے ہیں یہی پوائنٹ ہے نا